پنجاب کے تمام تر سکولوں کے دفاتر پیر کے روز کھل جائیں گے حکومت پنجاب نے اس حوالے سے چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروا دی ہے گلشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی ہے کاشف مرزا کی جانب سے جو کہ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے صدر ہیں انہوں نے اس صدا یہ کی تھی کہ ہم نے اپنے اسادزہ کو اور دیگر سٹاف کو تنخواہیں دینی ہیں اس کے لیے سکولوں کے پرائیویٹ سکولز کے دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے حکومت پنجاب گلشتہ روز اس صورتحال کے اوپر لیکٹنٹ تھی لیکن حکومت پنجاب کو وقت دیا گیا ایک دن کا آج ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت کے روبرو پیش ہوئے کیا کہنا تھا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا اور کیا آپزورویشنز دیں ہیں لاہور آئی کورٹ نے ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی اور قانوندان جناب ارشد محمود ورک موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں جی ارشد جی رائے صاحب آج ایک بڑا اہم انٹرلوکیٹری آرڈر عدالت کی طرف سے آیا حکم آ گیا ہے کہ پیر کے روز حکومت پنجاب نوٹیفیکشن جاری کرے جس میں سکونوں کے دفاقتر کو محدود وقت کے لیے محدود سٹاف کے لیے کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ نہ صرف اپنے سٹاف کو تنہائے دے سکے بلکہ جو ان کے طالب ہیں ان کو پیس واؤچر بھیجوا سکے اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے کچھ آن لائن پڑھانے کا یا کچھ گرمیوں کے چھوٹیوں کے حوالے سے کوئی مضامین کوئی کام دینا ہے اور اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر وٹس اپ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے بھیجوانا تو اس کو کوئی میکنزم بنا سکے تو اس کے لیے آج جیسے سے لاہور ہائی کورٹ میں کاروائی شروع ہوئی ہے تو حکومت پجاب کی طرف سے پہلے تو اس کو التوا میں ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی انہوں نے آ کر عدالت آلیا سے ایک روائی تھی طریقے سے یہ کہا کہ سر ہم اس پہ تیار ہے لیکن اس پہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اس پہ پٹیشنر بھی آ جائے اور بیٹھ کر ہم ایس 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 تیار کر لیتے ہیں اور اگلے ہفتے جو ہے ہم ان کو دفاظت کھولنے کی اجازت دے دیں گے چیف چسٹس صاحب نے جب یہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کتنے سکول ریجسٹنٹ ہے وجہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس 65000 سکول ریجسٹنٹ ہیں چیف صاحب نے کہا کہ 65000 سکولوں کے تمام افادہ اور تمام ملازمین کو بارہ ہزار سی قصد ادا کر دیں اس پر اب حکومت کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی کہ وہ تو کسی اور راستہ پر لے کر جانا چاہ رہے تھے عدالت جو ہے وہ بالکل اپنا چیم لائن ہے اس پہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنانے پہ تیار ہیں تو ایک پیڈیشنر بھی آ جائے اور پھر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں جس طرح عدالت نے سیکٹری ایڈوکیشن پر برمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سیکٹری ایڈوکیشن ایک نالائک آدمی ہے جو چھے لائنوں کی ایک سمری خود سیار نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اس کو ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے یہ سیکٹری ایڈوکیشن کے بارے میں ریمارکس تھے عدالت کے یہ بالکل عدالت کے اس سے بھی مزید سخت ریمارکس یہ تھے عدالت کو جب انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی پنجاب حکومت کی طرف سے ٹالے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ افسر شاہی کا رویہ ہوتا ہے اگر میں آج یہ حکم دوں کہ ان تمام انیس سے گریٹ کے اوپر کے افسران کو انہیں سکولوں کے ہوسٹلز میں بھیجوار کے ان کو کہا جائیں کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کمرے میں رہیں اور ان کا جو خوراک ہے وہ سفرکاری کر دی جائے اور یہ اپنے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈائٹرز کو جو دودھ دیتے ہیں وہ بند کروا دوں تو سارے گام سیدھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد تو چیزا نے یہ کہا کہ ایک آرڈر میں ایسا بھی بات کر سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کا روزگار بند کر رہے ہیں آپ نے خود کہتے ہیں کہ چونسٹھ ہزار سکول ریجسٹرٹ ہیں اور ان کو تنخاہوں کی ادائیگی میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں اور اگر یہ چونسٹھ ہزار کو ملٹیپلائی کروں میں دس سے بھی ملٹیپلائی کروں تو کئی خلاف بن جاتے ہیں جن میں آیا بھی ہے جن میں چپڑا سی بھی ہے جن میں چوکی دار بھی ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے گھرکا چولا چلاتے ہیں اور آپ ان کے پیسے روک رہے ہیں اگر میں نے آرڈر کر دیا ڈیفرمیشن کا اور ہرجانے کا آپ جانتے ہیں ڈیفرمیشن ہرجانے کا نوٹس نہیں عدالت نے یہ کہا کہ اگر میں نے حکم دے دیا کہ یہ یہ والی کاروائی آپ کے خلاف کر سکتے ہیں جو جرمانی ڈیمیجز کی طرف آپ کے خلاف جان سکتے ہیں تو آپ پھر جانتے ہیں کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو گئے اس پر اب جو حکومتی وقلات ہیں پنجاہ حکومت کے وقلات ہیں وہ پریشانی میں مختلا ہو گئے انہوں نے پھر چار دن کا وقت مانگا عدالت نے انکار کر دیا بت سے پھر منگل پر آئے لیکن عدالت نے کہا نہیں پیر کو اگر نوٹسکیشن آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آپ نے کرنا تو آپ ڈک کر کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا اور اس کا پھر بتائیں کہ ہم ان بندوں کا یہ حل ہے تو اب اگر پیر کو نوٹسکیشن نہیں آتا تو یہ جو ملازمین ہیں جن کی تنہائیں رکیں گی یہ پھر پنجاہ حکومت کی جمعہ داری ہوں گے عرشت صاحب یہ بتائیں گے کہ آج آپ نے جو کیس جیتا ہے اس سے کتنے لوگوں کو ریلیف ملا ہے اندازن جی اس میں جو ہماری میرے جو کلائنٹ ہیں جو پیڈیشنر ہیں پاکستان سکول پیڈریشن پرائیویٹ سکول پیڈریشن اس میں تقریباً دو لاکھ میمبر ہیں اس کے اور ہر اگر دس کافرات بھی ایک سکول کے لگا لیے جائیں تو دو لاکھ کا دیس لاکھ بن جاتے ہیں اور یہاں ہمارے ہاں جو ایک شخص کماتا ہے وہ پورے گھر کا گھر چلاتا ہے تو دیس لاکھ گھرانوں کو جو ہے آج کے حکم سے فائدہ ہوگا عدالت آلیہ نے دیس لاکھ افراد کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کو تنخاؤں میں حکومت پنجاب رکابت بنے گی تو پھر حکومت پنجاب جی بہت بہت شکریہ شکریہ بحمود ورک والدن بیس لاکھ کے قریب لوگوں کو اس ریٹ پیٹیشن کے ذریعے فائدہ ہوگا اور اینڈ آئے ہوب کے حکومت پنجاب بھی درد دل کا مظاہرہ کرے گی ہٹ درمی نہیں ثابت کرے گی اور عدالت کے روبرو پیر کے روز نوٹفکیشن دے دے گی ایس او پی سیہ کیجئے بتائیے کہ ان طریقہ کار کے تحت آپ اپنے دفاتر کھول سکتے ہیں تاکہ وہ غریب لوگ جن کا چولہ اسی تنخواہ کے ساتھ جلتا ہے ان کے گھر کا کچن ان کے بچوں کے لیے دودھ آئے